امثال پچیسوں باب یہ بھی سلیمان کی امثال ہیں جن کی شاہِ یہودہ ہسکیہ کے لوگوں نے نکل کی تھی خدا کا جلال رازداری میں ہے لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں آسمان کی انچائی اور زمین کی گہرائی اور بادشاہوں کے دل کی انتہا نہیں ملتی چاندی کی میل دور کرنے سے سنار کے لیے برتن بن جاتا ہے شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہو جائے گا بادشاہ کے حضور اپنی بھڑائی نہ کر اور بڑے آدمیوں کی جگہ کھڑا نہ ہونا کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روبرو جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ سے کہا جائے آگے بھڑ کر بیٹھ نہ کہ تُو پیچھے ہٹا دیا جائے جھگڑا کرنے میں جلدی نہ کر آخرکار جب تیرا ہمسایہ تجھ کو زلیل کرے تب تُو کیا کرے گا تُو ہمسایہ کے ساتھ اپنے دعوہ کا چرچہ کر لیکن کسی دوسرے کا راز فاشنا کر مبادہ جو کوئی اسے سنے تُجھے روسوا کرے اور تیری بدنامی ہوتی رہے با موقع باتیں رو پہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں دانا ملامت کرنے والے کی بات سننے والے کے کان میں سونے کی بالی اور کندن کا زیور ہے وفادار ایلچی اپنے بھیجنے والوں کے لیے ایسا ہے جیسے فصل کاٹنے کے ایام میں برف کی تھندک کیونکہ وہ اپنے مالکوں کی جان کو تازہ دم کرتا ہے جو کسی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی مانند ہے تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے کیا تُو نے شہد پایا تُو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے مبادہ تُو زیادہ کھا جائے اور اُگل ڈالے اپنے ہمسایہ کے گھر بار بار جانے سے اپنے پاؤں کو روک مبادہ وہ دیکھ ہو کر تجھ سے نفرت کرے جو اپنے ہمسایہ کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ گرز اور تلوار اور تیز تیر ہے مصیبت کے وقت بے وفا آدمی پر اعتماد ٹوٹا دانت اور اُکھڑا پاؤں ہے جو کسی غمگین کے سامنے گیت گاتا ہے وہ گویا جاڑے میں کسی کے کپڑے اتارتا اور سجی پر سرکہ ڈالتا ہے اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اُسے روٹی کھلا اور اگر وہ پیاسا ہو تو اُسے پانی پلا کیونکہ تُو اُس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خداوند تُجھ کو عجر دے گا شمالی ہوا می کو لاتی ہے اور غیبت گو زبان ترش روئی کو گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ خوشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندہ کی جان کے لیے تھنڈا پانی سادق کا شریر کے آگے گرنا گویا گدلہ چشمہ اور ناپاک سوتا ہے بہت شہد کھانا اچھا نہیں اور اپنی بزرگی کا طالب ہونا زیبہ نہیں دیتا جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے جو اپنے نفس پر ضابط نہیں